ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ابھی تک ہم نے چار ڈسٹک کے اوپر جتنی بھی ٹورس پلیسز تھی وہ کور کر دی ہیں اور آج ہمارا ہے رجوری اور پنچ کے اوپر تو رجوری اور پنچ کو میں نے ایک ساتھ لیا ہے کچھ زیادہ ٹورس پلیسز نہیں تھی تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ رجوری اور پنچ کو ایک ہی ڈسٹک میں جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں جو ہے وہ کور کر دیں گے تو اس کے لیے دو الگ الگ ویڈیوز بنانی کی ضرورت جو ہے وہ مجھے نہیں لگا تو پہلے ہم رجوری کی جو ہے ٹورس پلیسز کو کور کریں گے اور پنچ کی ٹورس پلیسز کو جو ہے وہ کور کریں گے تو اس سے پہلے اگر ہمارے چار پارٹ آپ نے نہیں دیکھیں جس میں اودھمپور ڈسٹک جمہو ڈسٹک رامبن ڈسٹک اور چار ڈسٹک میں نے جو ہے وہ کور کر دی ہیں تو پلیلسٹ میں جائیں ٹورس پلیسز والی اس میں آپ باقی کے ڈسٹک کو بھی جو ہے ان کی ٹورس پلیسز کو بھی واش کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے رجوری میں جو ایک فارٹ ہے داندی دھر فارٹ جس کے اوپر بہت زیادہ کوشن جے کے ایسے بھی پوچھتی ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس یہاں پہ کریں گے تو داندی دھر فارٹ کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جو جاننے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میہ ہتھو جو ہے ان کو جو ہے گلاب سنکھ گورنر رجوری کا کب اپوائنٹ کرتے ہیں تو 1846 میں اپوائنٹ کرتے ہیں اور میہ ہتھو گورن کرتے ہیں رجوری کو 1846 سے لے کے 1856 جی ایسے کا پیپر ہوا تھا گائیز ایک دو سال پہلے اس میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ میہ ہتھو رجوری کو کب سے کب تک جو ہے وہ جو ہے گورن کرتے ہیں تو 1846 سے لے کے 1856 تک جو ہے اس کو جو ہے وہ گورن کرتے ہیں اور میہا ہتھو کے ٹائم پہ ہی جو ہے داندی در فارٹ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سٹونز اور مٹیریلز کا استعمال کیا جاتا ہے فارٹ کی کنسٹرکشن میں اور اس کے بعد اس فارٹ کو کمپلیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے 1855 AD میں یہ تین ڈیٹس آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے میہا ہتھو گورنر کا وہ پوائنٹ ہی ہو میہا ہتھو کے آرائن کب سے کب تک گورن کب تک کیا انہوں نے رجوری کو اور فارٹ کو کمپلیٹ داندی در فارٹ کو کمپلیٹ جو ہے وہ کس نہ کیا تو یہ چیزیں آپ کو تین کوسٹن جو ہے مین امپورٹنٹ جو ہے داندی در فارٹ سے آپ کو پتہ ہونے چاہیے اور مین انٹینشن کیا تھی داندی در فارٹ بنانے کی وہ اس لئے بنایا گیا تھا تاکہ ڈوگرا فورسز کو سیفر پلیسز میں رکھا جائے کیونکہ داندی در فارٹ سے آپ پوری رجوری کو جو ہے وہ فیو لے سکتے ہیں تو باقی پوری ہسٹری آپ کو داندی در فارٹ کی پڑنی ہے تو آپ اس پیڈی ایف کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے پورا کا پورا جان سکتے ہیں داندی در فارٹ کے بارے میں اور پوری ہسٹری بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے نیکسٹ ہے چنگس فارٹ یہ بھی آپ کو رجوری میں دیکھنے کو ملے گا چنگس فارٹ کی بات کریں تو اس کا نام چنگن سے پڑا ہے جس کا ملے انٹیسٹائن اور یہاں پہ انٹیسٹائن ایسا مانا جاتا ہے کہ جو جھانگیر تھے ان کی دیتھ ہو گئی تھی ان کی انٹیسٹائن کو یہاں پہ بری کیا گیا تھا تو اس لئے اس کا نام چنگس فارٹ کے نام پہ وہ ڈالا گیا تھا تو کشمیر سے ڈیلی جاتے ٹائم 1627 میں جھانگیر کی دیتھ یہاں پہ ہو جاتی ہے تو اسی کے نام پہ چنگس فارٹ جو ہے وہ نام جو ہے وہ دیا گیا تھا اس فارٹ کو تو آئی ہوپ دونوں فارٹ کے بارے میں آپ کو جو ہے سمجھ آگئے ہوگی باقی ٹوریس پلیسز کے اگر بات کریں تو رجوری میں دہرہ کی گھلی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی بیوٹیفو سینک سپارٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا پیر بنجال میں 66 100 فیٹ ابو اوف سی لیول ہے اور یہاں پہ فیمس شرائن رتن پیر کی بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی نیکسٹ آگے چلیں گے لال بولی کی بات کریں گے لال بولی جو ہے رجوری سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے تھانا منڈی روڈ پہ اور یہاں پہ فریش سپرنگ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ ایک اور سپرنگ جو ہے انڈرگراؤنڈ جس کا نام لیک نندن سر ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہے لال بولی کے بارے میں آپ اس پیڈی ایف کو اچھے سے جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ تھانا منڈی تھانا منڈی بھی جو ہے یہ بھی ایک تورس پلیسز اور یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں یہ تورس پلیسز سب سے امپورٹنٹ ہے فیمس شرائن آف شادرہ شریف سوری گائز تو فیمس شرائن جو شادرہ شریف کی ہے وہ 6 سے 7 کلومیٹر جو ہے اس پیلس سے تھانا منڈی سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی شادرہ شریف ویری امپورٹنٹ فیمس شرائن ہے نیکسٹ تھا درحال ملکان درحال ملکان بھی آپ کو جو ہے رجوری میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ ساری تورس پلیسز ہیں آپ کی رجوری ڈسٹرکی کوٹرانکہ بودل جو ہے یہ بھی آپ کو ایک دیکھنے کو ملے گی آمدہ رائٹ بینک آف ریور انس تو یہ ساری تورس پلیسز تھی آپ کی رجوری کی اب چلیں گے ہم فیمس پنچ کی طرف جو پنچ کی ٹورس پلیسز ہیں ان کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ پیڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پیڈی ایف جو ہے آپ ریڈ کر سکتے ہیں آپ کے سارے جو ہے کوسٹنز یہاں سے نکل جائیں گے تو اس پیڈی ایف کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی کرام گروپ کو ضرور جائن کریں جہاں پر ہم ڈیلی قوز بھی پریکٹس کرتے ہیں کافی بینیفیٹ آپ کو جو ہے وہ ہوگا اس سے تو مغل روڈ اینڈ پیر کی گلی سب سے امپورٹنٹ ٹورس پلیس تو یہ آپ کو پتا ہے رجوری کو سرینگر سے جوڑتا ہے اور اس کا مغل روڈ جو ہے وہ نام دیا گیا کیونکہ مغلز جو تھے وہ دلی سے کشمیر جو ہے وایا رجوری پنچ روڈ سے ہو کے ہوئے جاتے تو اس لیے اس کا نام جو ہے مغل روڈ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور انشین ڈیز میں جھانگیر جو ہے اس روڈ کا استعمال کرتے تھے تو یہ بات آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے نیکسٹ ہے تھنپیر تھنپیر بھی آپ کو جو ہے یہ منڈی تحصیل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا on the tributary of dota تو from this commanding place the overlaking view of the suran valley کا آپ کو نظارہ یہاں سے دیکھنے کو ملے گا منڈی پنچ تو یہ سب کچھ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گا اور beautiful green pasture بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تھنپیر نیکسٹ ہے ننگلی صاحب گرو دوارہ تو اس کے اوپر جے کے ایسے بھی کافی کوشن پوچھتی ہے ننگلی صاحب گرو دوارہ تو گرو دوارہ ننگلی صاحب is situated in the lap آپ کے پکچری سہل آنڈا بینک ساتھ درنگلی نالا تو درنگلی نالا کے کنارے پر آپ کو ننگلی صاحب گرو دوارہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ oldest شرائن ہے سکس کی نارتھرن انڈیا میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور سب سے important چیز کی مہاراجہ رنجید سنگھ نے جو ہے وزٹ کیا تھا اس گرو دوارہ میں 1814 میں اور وہ کافی امپریس ہوئے تھے یہاں پہ تو یہ بات آپ یاد رکھیں ننگلی صاحب گرو دوارہ جو ہے وہ پونچ میں نیکسٹ ہے بھڑا امنات بھڑا امنات کے اگر بات کریں تو یہ ایک ریور کے کنارے پر ہے پل سٹی کوئی بہت بڑا ریور نہیں ہے چھوٹا سا ایک نالا ٹائپ ہے تو اس کو پل سٹی ریور کے کنارے پر آپ کو بھڑا امنات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو نیکسٹ اس کے بعد ہے لوران ویلی لوران ویلی بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کو بھی گیٹوی آف کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے لوران ویلی کو یہ بات آپ جو ہے یاد رکھیں تو لوران ویلی بھی آپ کو پونچ میں دیکھنے کو ملے گی یہ کوششن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ لوران ویلی کون سے ڈسٹک میں ہے آگے چلیں گے نوری چھمپ نوری چھمپ کے اگر بات کریں تو یہ ایک وارٹر فال ہے اور اس کا نام جو ہے موگل کوین نور جہان کے نام پہ جو ہے وہ ڈالا جا گیا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جب کشمیر کی طرف سے موگل جاتے تھے تو نور جہان یہاں پہ بات لیتی تھی اس وارٹر فال کے نیچے تو آئی حوپ آپ کو جو ہے چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی تو this is all about the next last ہے پونچ فارٹ تو پونچ فارٹ کے بارے میں آپ نے صرف اتنا ہی یاد رکھنے کی اس کو کس نے جو ہے بنایا تھا تو اس کی فانڈیشن جو ہے ستارہ سو تیرہ میں راجہ عبدالرزاق خان کے دورہ جو ہے وہ رکھی گئی تھی رزاق خان کے دورہ جو ہے اس کی فانڈیشن رکھی گئی لیکن اس کو کمپلیٹ جو ہے راجہ رستم خان نے کیا تھا سیونٹین سکسٹی سے لے کے سیونٹین ایٹی سیون میں تو آئی حوپ آپ کو جو ہے سمجھ آیا گا تو this is all about پونچ نیکسٹ ہمارا سامبا دسٹک ہے تو اس کی ٹورس پلیسز ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے تو رجوری اور پونچ تک ہم نے جو ہے سفر ختم کر لیا تو چھے دسٹک کے اوپر جتنی بھی ٹورس پلیسز تھی وہ کور کر دی ہے نیکسٹ ہم جو ہے سامبا دسٹک کی طرف چلیں گے اس کی ٹورس پلیسز کو کور کریں گے تو آئی حوپ آپ کو یہ سیریز پر سند آگے ہی ہوگی اگر چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے تھانکیو بیٹھ